بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاگ ڈاؤن کے ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ کے فضل سے اب سکول کھلے جا رہے ہیں تو میں آپ کا میزوان سجاد سردار وڑائچ پوزیٹیو لائن کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہمارے ملک کے مایا ناز ماہرین تعلیم اور سکول لیڈر جو ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں میں سب سے پہلے ان کا تعرف کروا دوں پھر سکول کے جو سکول ہیں وہ لاگ ڈاؤن کے بعد کس طرح سے کھل رہے ہیں ان کی کیا تیاری ہے والدین کے کیا ذمہ داریاں ہیں بچوں کا جو تعلیمی نقصان ہوا اس کو کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے اس پہ ہم بات کریں کہ پہلے میں تعرف کروا دوں میرے ساتھ ہیں صاحب زادہ سجاد مسعود چشتی صاحب جو ہمارے نیشنل اسوسیشن آف پرائیورٹ سکول کے کنٹری پریزیڈن ہیں ان کا نام کسی طرف کا متاج نہیں یقینا یہ ہمارے علمی میدان میں تعلیمی میدان میں سکولز کالجز ہر حوالے سے یہ ایک روشن ستارہ ہیں جو اپنی کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ خدمات سرانجام دے رہے ہیں ساتھ ہمارے نیم آوان صاحب موجود ہیں وہ بھی کسی طرف کے محتاج نہیں وہ پاکستان پرائیورٹ سکول اسوسیشن کے چیئرمین ہیں جو نیبز کے ساتھ معاملت کے ساتھ بلکل اپنے فیکٹرز اور باقی جو تنظیموں کو ساتھ ملاتے ہوئے سکولز کی خدمات کے حوالے سے اساسا کے لیے بچوں کے لیے اور آورال ہمارے جو سکولز کے لیڈر ہیں ان میں ایک بڑا نام ہے تو اب جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک سوال جو ہے وہ میں اپنے دونوں مہمانوں سے جو ہے وہ رکھوں گا کہ سر سکولز اب ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے وہ کھل رہے ہیں اس میں یقیناً وہ جو بچوں کی اساتھا کی سکول کی جو روٹین بننے کا معاملہ ہے اگر چند دن پہلے کی بات کریں جب سے یہ انانسمنٹ ہوئی ہے کہ سکول کھل رہے ہیں یقیناً تمام سکولوں نے روٹین بنانے کے حوالے سے اپنی ساری تیاری مکمل کر لی ہے تو لیکن پھر بھی کچھ مسائل درپیش ہوں گے تو میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ وہ کون سے مسائل ہوں گے اور ان مسائل کا آپ کس طرح سے حل کریں گے بڑھائی سب بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں مدوک کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ نے مسائل کی بات کی کہ ایک عرصے کے بعد سکول جو ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں حکومت پاکستان کا حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد انہوں نے بلاخر یہ قدم اٹھایا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے نہیں کھلے تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی کرونا کے حوالے سے تو اب میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ جو قدم اٹھایا ہے انشاءاللہ تعالی یہ تعلیم کے لحاظ سے ہمارے لیے والدین کے لیے اور بچوں کے لیے بہت اچھا قدم ہے جناب والا وسائل اور مسائل ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہمارے ملک کے جو وسائل ہیں اگر ان کو اور جو مسائل ہیں ان کو دیکھا جائے تو مسائل کی ایک لمبی لسٹ ہے جو ہر شبہ ہے زندگی میں آپ کے سامنے آئے گی لیکن میں کچھ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ذہن رکھتا ہوں میں مسائل کو اتنا نہیں لیتا میں کہتا ہوں کہ وسائل جو ہیں نا وہ پیدا کیا جا سکتے ہیں محنت کیا جا سکتی ہے تو مسائل میں کمی آ جاتی ہے جیسے آپ پرائیوٹ سیکٹر ہے پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سب سے زیادہ موشی ڈیزاسٹر جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں آیا ہے یعنی سکولز پر آیا ہے باقی شبہ زندگی پر اتنا نہیں آیا اور ایک لمبار سا تک وہ بند رہے ہیں اس میں وہ ادارے جو رینٹڈ تھے بعض نے بیلڈنگ خالی کرالی ہیں وہ ادارے جو اسادزہ کرام کو کچھ وقت تک تنہا دیتے رہے ہیں اس کے بعد نہیں دے سکے ان کے بھی کچھ اسادزہ کرام جو ہیں وہ ادھر پر ہو گئے ہیں اسادزہ کرام کو بھی معاملات اور مسائل رہے پیرنٹس کے پاس اپنی بات کرتے ہیں وہ کہ ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے ہم فیس کہاں سے دیں یہ ان کے اپنے مسائل ہیں بچے ایک عرصے سے گھروں میں رہ رہے ہیں جس کی وجہ سے انزائیٹی ڈپریشن اور سٹریس کا محول گھروں میں پیدا ہو گیا ہے بچے کہتے ہیں کہ والدین ہمارے اوپر زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں والدین کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اب ہماری بات نہیں مانتے پہلے مانتے تھے اور وہ زدی بھی ہو گئے ہیں اور کسی جگہ پہ وہ گستاخ بھی ہو گئے ہیں مسائل یہ ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پرائیوٹ کلیمی ادارہ جو ایس اوپیز ہیں اس پہ عمل نہ کر سکے معمولی سے ایس اوپیز ہیں کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ایس اوپیز پر عمل کرنے میں انہیں کوئی دشواری ہے سب سے پہلے آتی ہے سوشل ڈسٹینسنگ یعنی آپ نے تین فٹ کے فاصلے پر تین فیٹ کے فاصلے پر بچے کو بٹھا رہے ہیں ماسک انہوں نے گھر سے لے کے آنا ہے اور مجھے جو بات ہوئی ہے پرائیوٹ سکول آنر سے انہوں نے کہا کہ ہم نے ماسک بھی لے کے رکھے ہیں کہ اگر کوئی بچہ راستے میں گراتا ہے تو اس کو ماسک دے دیا جائے یہ ایک پرابلم تو ہے نا ظاہر ہے اس میں خیجات بڑھیں گے اس کے بعد انہوں نے بچوں کو سینیٹائز کرنا ہے انہوں نے اپنے جو جتنے بھی کلاس رومز ہیں ان کو انہوں نے سینیٹائز کرنا ہے صفائی کا محول رکھنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائیوٹ سیکٹر جو ہے آلڈی ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا تھا اور رکھتا ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی جہاں تک پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ نے ان کو بھی فسیلیٹیٹ کیا ہے ان کو انہوں نے فنڈز دی ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے جہاں تک پرائیوٹ سیکٹر کا تعلق ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہر ممکن یہ کوشش کریں گے کہ یہاں کوئی کام ایسا نہ ہو جو ایس او پیس سے ہٹ کے ہو اب ایس او پیس کیا ہیں مثال کے طور پر انہوں نے ماسک کو بچے نے گھر سے پہن کے آنا ہے دوسری نمبر پہ آتے ہی انہوں نے ان کے ہاتھوں کو سینٹائز کرنا ہے تیسری نمبر پہ انہوں نے سوشل ڈیسٹینسنگ سے ان کو بٹھانا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ ایک دن ایک گروپ پائے گا دوسرے دن اگلا گروپ پائے گا اس کے اگلے دن پھر تیسرا گروپ بھی ہو سکتا ہے اگر ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اگر سکول میں کمرے زیادہ ہیں تو ان کو شاید اتنا مسئلہ درپیش نہ آئے بڑی سب اس کے ساتھ ساتھ جو خاص بات کرنے والی ہے والدین جو ہیں ان کو یہ پرابلم ہے کہ جب ہمارے بچے سکول جائیں گے تو اتنے عرصے سے انہوں نے ایڈوکیشن کو چھوڑا ہوا ہے انہیں بھی سکول بھیجنے کے لیے پرابلم پیش آئے گا بچوں کو جیسے تین ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں جب واپس آتے ہیں تو وہ بلکل کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں اساتھ اگرام کو بھی یہ پرابلم پیش آئیں گے اس میں تقریباً دس پرسنٹ عوان صاحب آپ نے بھی مختلف لوگوں سے ڈسکس کیا ہوگا دس پرسنٹ بچے اور والدین ایسے ہیں جنہوں نے واقعی گھر میں بچوں کی طرف خصوصی توجہ دیا ہے ان کو ٹائم پہ پڑھایا ہے ان کو بلکہ گھر کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے گھر کے اندر لاکڈون کے دوران والدین نے والد صاحب نے پورے بچوں کے ساتھ جماعت کرائی ہے انہیں نماز پڑھائی ہے جہاں اس کے کچھ برے صرات ہیں وہاں اس کے اچھے صرات بھی ہوئے ہیں تو یہ مسائل تو اپنی جگہ رہیں گے ہیں اور وہ ایسا ایسا انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ بچوں نے گھر سے پانی کی بوٹل لے کر آنی ہے اسے ری فل جو ہے وہ انہوں نے سکول کے ڈسپینسر سے کرنی ہے ٹھیک ہے جنہوں نے یہ ڈسپینسر لگائے ہوئے ہیں لیکن بوتل لانا گھر سے ان کے لیے ضروری ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تو نائن ٹین کو پہلے بلا رہے ہیں انٹرمیٹر کے سٹوڈنٹ کو بلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر پرائمری حصے کو بلاتے تو وہ زیادہ اچھا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا عالم کے جو طبیعی ماہدین ہیں ان کے نزدیک کرونا کا اثر جو ہے وہ بارہ سال تک کے بچوں اور بچیوں پہ نہ ہونے کے برامر ہیں اس لیے اگر پہلے ان کو بلایا جاتا اچھا بعض جگہوں پہ کہتے ہیں انہوں نے ایس او پیس کا خیال نہیں رکھا بچے زیادہ چھوٹے بچے زیادہ خیال رکھتے ہیں میں نے تو یہاں تک دیکھا بلکہ میرے ایک ایکسپیرینس کی بات ہے میرے اپنے ادارے کی بات ہے کہ والدین جو ہیں یعنی والد جو بچوں کو موٹسیکل پہ چھوڑ کر جاتے تھے اور اب بھی وہ چھوڑ کر جائیں گے تو گورنمنٹ نے کافی سختی کی اس بات پہ کہ ہلمٹ ہونا چاہیے یہاں تک کیا کہ جی ان کو پٹرول بھی نہیں دیا جائے گا پھر چلان بھی کی ہے لیکن آج بھی جا کے دیکھیں حالانکہ اس سے جو سیفٹی ہے وہ موٹسیکل چلانے والے کی ہے وہ ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں اور خدا انخواستہ جب ہیڈ انجری ہوتی ہے تو پھر زیادہ نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ عادی نہیں ہیں آج بھی جائیں تو آپ کو نہیں ملیں گے میں نے پتا کیا کیا بڑا ایسا اب آپ کو سن کر خوشی ہوگی میں نے بچوں کو ٹیچرز کے ذریعے کہلوا دیا کہ بچوں آپ نے والد صاحب سے کہنا ہے کہ ہم نے موٹسیکل پہ نہیں بیٹھنا بابا جب تک آپ ہیلمٹ نہیں بنے گے تو آپ یقین کریں اس کا ہنڈر پرسنٹ نتیجہ نکلا اسی طرح چھوٹے بچے جب گھروں میں جا کے کہیں گے کہ ہم نے ایسا بھی اس کا خیال کرنا ہے ہم نے اپنے ہینڈ واش کرنے ہیں واش ہم نے ٹونٹی سیکنڈ کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ چھوٹے بچوں کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی تربیت بھی ہو سکتی ہے اور والدین پابند ہو جائیں گے کہ جو چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں ہمیں وہ کرنے ہیں بڑی خوبصورت انداز سے مفصل طریقے سے جو ہے نا وہ سابزادہ صاحب نے کچھ مسائل کا ذکر کیا لیکن ساتھ جیسے پبلک سیکٹر کے سکول ہے ان کے وسائل کو بھی بتایا کہ گورنمنٹ ان کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے لیکن اگر جیسے چشتی صاحب نے کہا کہ یہ شعبے کو لیٹ کھولا جا رہا ہے شاید یہی سب سے بہتر ایس او پیز کو فالو کرنے والے جو لوگ ہوں گے ادارے ہوں گے اور بچوں کے تھرو اگر ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کروائی جا سکتی ہے تو ان ایس او پیز کو بھی انشاءاللہ سے فالو کروایا جائے گا امید یہی ہے کہ ادارے کھلیں گے اور بہت بہتر طریقے سے ہم پہلے ہی الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے وہ کرونا پہ آلموسٹ کابو پا چکا ہے تو سکولوں کے کھلنے سے کرونا پہ جو کابو ہے وہ مزید بہتر ہوگا اور ساتھ میں وہ تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی جاری رہیں گے نئی ماوان صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ لاگڈون کے دوران آن لائن کلاسز کا ایک سلسلہ وہ چلتا رہا اس کی کس حد تک افادیت رہی اور اس کے ساتھ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اور آپ کے جو ماون ادارے ہیں کیا وہ اس سلسلے کو آئندہ بھی لے کے چلیں گے یہ جو لاگڈون کے دوران یہ آن لائن کا سلسلہ رہا میں تو یہ کنگا کہ پوٹی پرسنٹ چل سکا اس کی وجہ کہ کہیں نیٹ پرابلم تھی سگنلز نہیں آتے تھے جو لو کاسٹ ادارے کے سٹورنٹ سے ان کے گرمی ایک ہی موبائل ہوتا تھا جو پیرنس میں سے والد کے پاس والد کام پہ چلا جاتا ہے موبائل نہیں ہوتا تھا اور اس وجہ سے جو ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ فورٹی پرسنٹ اس سے زیادہ نہیں لیکن جنہوں نے آن لائن سلسل شروع کیا ہے جو کامیاب ہیں وہ تو انشاءاللہ آگے چلاتے رہیں گے کام لیکن جن اداروں نے لاگ ڈون میں کوشش کے وابجود آن لائن کا سلسل میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تو میرا خیال ہے کہ وہ آگے بھی شاید وہ کامیاب بھی نہ ہو بلکل ٹھیکا عوان صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ اس میں ٹیکنیکل مسائل بہت زیادہ رہے اور پھر وہ فورٹی پرسنٹ ان کا ایک بڑا غیر زینب دارنا لیکن بڑا ایچ سب میں اس میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو میرا سروے ہے اس کے مطابق صرف گورنمنٹ یعنی پرائیوٹ سیکٹر کے اور پبلک سیکٹر کے اگر اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو صرف ٹین پرسنٹ بچوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ پیرنٹ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں بچے بیٹھتے ہی نہیں ہیں سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں بیٹھتے ہیں بلکل یہاں پہ میں اگر دونوں باتوں کو کمپیر کروں تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ تقریباً چالیس فیصد کے قریب لوگوں نے اسے اویل کیا لیکن فائدہ اس سے بھی کام لوگوں کو ہوا کیونکہ وہ اس میں میکسیمم تو پرائیوٹ سیکٹر نے ہی حصہ ڈالا لیکن بہرحال پھر بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جو معاملہ ادارے ہیں ان سے کہیں کہ اس سلسلے کو چلاتے رہیں ڈیجیٹالائزیشن کا دور ہے تو یہ سلسلہ ایک جو ہے وہ چلتا رہے اچھا سر اب جو ہے جس طرح آلٹرنیٹ ڈیس پہ اگر ہوں گی کلاسز پھر تو پہلے ہی تقریباً چھ ماہ کا عرصہ جو ہے وہ لاگڈاؤن کے دوران گزر گیا آگے بھی ان کا ہاف ٹائم کر دیا جائے گا تو ان کا سلیبس تو وہ تو بہت زیادہ نقصان ہوگا اس کا حل کیا کیا جائے گا اس کا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سمارٹ سلیبس دے رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں اس کا مسئلہ ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے اور آپ تو اکثر کہتے ہیں یا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ سات مہینے جو ہیں یہ بچوں کی تعلیم کا نقصان سات مہینے ہوئے ہیں لیکن میں یقین کریں کہ میں انہیں سات مہ نہیں سمجھتا میں انہیں سات سال کہتا ہوں یہ بڑی مشکل سے یہ گیپ پورا ہوگا گیپ پورا ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ پورا نہیں ہو سکتا اگر والدین جو ہیں اس سلسلے میں سات دیں اور آج جو بچوں کو سکول میں پڑھایا گیا ہے اگلے دن وہ بچے اسے یاد بھی کریں گھر میں بیٹھ پہ کام بھی کریں ہوم برک بھی کریں بعض والدین پڑے لکھے ہیں بلکہ زیادہ پڑے لکھے ہیں وہ ان کو تھوڑا سا آگے بھی چلا سکتے ہیں دیکھیں بچوں کی تعلیمی گاڑی کے دو پئیہ ہیں ایک والدین دوسرے سات دا اس میں ان کی تعلیمی گاڑی کا ایک پئیہ بھی کمزور ہو تو وہ گاڑی جو ہے مندل تک نہیں پہن سکتی اس لیے والدین کو خصوصی توجہ دینی ہوگی اور بچوں کو ٹائم دینا ہوگا پھر انشاءاللہ ہم خاصی حد تک اس کے اوپر کابو پا سکیں گے جو بچوں کا نقصان ہوا ہے اسے دور کر سکیں گے لیکن مکمل طور پر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نقصان ان کا جو ہوا ہے ہم ان کو دن رات بھی پڑھائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گلاس کے اندر آپ تیم گلاس پانی ڈال دیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بچے کا اپنا ایک ذہن ہے وہ کتنا سیکھ سکتا ہے کتنا وہ ایکوائر کر سکتا ہے وہ اس کے اپنی کپیسٹی ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ بچے کا جو ذہنی لیول ہے اس نے گریجولی جو ہے وہ گروہ کرنا ہے تو وہ انہیں سلیبس بھی اسی طرح سے اگر کروایا جائے تو وہ بہتر ہوگا اور یہ جو نقصان ہوا ہے اس کو ایک عرصہ لگے گا جس کو کور کرنے کے لیے میں ملک صاحب سے جو ہے وہ اب سوال پوچھوں گا ملک صاحب آپ نے اس دوران سکولز کے کھولنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی بہت مطلب صاحب زادہ صاحب کی قیادت میں جو ہے وہ بڑے متحرق بھی رہے تو کیا گورنمنٹ افیشل اس حوالے سے آپ سے کوپریٹ کرتے رہے اگر کرتے رہے تو کس حد تک کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ سکولز ہی ایس او پیز کو فالو کروائیں گے یا اگر پہلے تلیمی نتائج کی بات کریں تو وہ بھی پرائیویٹ سکولز زیادہ بہتر دے رہے ہیں گورنمنٹ سے زیادہ وہ پرفارم کر رہے ہیں تو اس دوران بھی انہوں نے کوئی رہنمائی کی یا ساتھ چلے یا اس حوالے سے مطلب انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا یہ گورنمنٹ کے حوالے سے اور سکول کھولنے کے حوالے سے یہ میں بات کروں گا کہ جب لاکڈون ہوا تو اس وقت سے لے کے جب تک گورنمنٹ نے انونسمنٹ کی اس وقت تک ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر دے رہے کہ پرائیویٹ سکولز کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہتے رہے کہ ہم انشاءاللہ گورنمنٹ کو فالو کریں گے گورنمنٹ کے انٹی ہم جانے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے رہے میڈیا کے ذریعے بھی اور انہیں مل کے بھی یہی کہتے رہے کہ پرائیویٹ سکولز کا نقصان نقصان تو بہت زیادہ ہوا پرائیویٹ سکولز کا اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ پرائیویٹ سکولز کا جو نقصان ہوا ہے آپ نے مختبہ دارہ جارت کو فسیلیٹیٹ کیا اور یہاں بھی پرائیویٹ سکولز پہ کوئی اپنی شفقت کا ہاتھ رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن ہم نے ہمارے جو ماون سکولز تھے ہماری ماون اسوسیشنز ہمارے ساتھ جا رہی تھی ہم نے کبھی بھی گورنمنٹ کے انٹی کوئی بات نہیں کی نہ کرنا چاہتے ہیں ایسو پیس پہ بھی ہم اپنے تمام اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ ایسو پیس پہ عمل کریں اور گورنمنٹ کا ساتھ دیں لیکن اس کے ساتھ ہم گورنمنٹ سے بھی کہتے ہیں بار بار ہم بیمانڈ کرتے ہیں یہاں تقریباً میں میری اسسیسمنٹ کے مطابق وہی جو فورٹی پرسنٹ والا ہمیں نے کہا ہے اس کے مطابق سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ سکولز ایسے ہیں جن کو فیس زیرو پرسنٹ ملی ہے لاکڈرون سے لے کے اب تک فیس نہیں بلکہ میں ایٹی پرسنٹ کہوں گا فیس نہیں ملی اور چھے مہینے جو ہے وہ سکول بند رہے فیسیں نہیں ملی ٹیچرز کو سیلری دی گئی کسی نے کمپرومائز بھی کیا ہوگا پھر وہ رینٹڈ بیلڈنگز ہیں یہ مسائل پریویٹس کو اب وہ سکول کھولنے کے بعد جو بلڈن ان کے اوپر آئے گا وہ رینٹڈ بیلڈنگ کے آئے جو ہیں وہ آئیں گے کہ جی ہمارا رینٹ دیں ورنہ ہم تعلے لگا دیں گے ٹیچرز آ کے سر پھڑیں گی وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کوئی نہ کوئی ہے اور پھر آئے 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 ان کے اخراجات بڑھ گئے سینیٹائزرز کا آئے شوشل ڈسٹنس کا جو ہم ایمپلیمنٹ کریں گے ایمپلیمنٹ لیکن بلڈن بڑھ گیا تو جو لوک آسکول ہیں وہ تو مرے گئے تو گورنمنٹ کوئی نہ کوئی شفقت کہا ضرور ہے اچھا بڑھا اچھا بڑھا اچھا بڑھا اچھا بڑھا اچھا میں میں نائی موان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں بعض والدین کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ جو اخراجات بڑھے ہیں نا یہ اس کا بوجھ بچوں کے اوپر ڈالے گئے کوئی پرائیویٹ تلیمی ادارہ جو ہے میری بات ہوئی ہے کہ یہ جو ان کے ایکسپیڈنیچر بڑھیں گے نا بچوں کے اوپر والدین کے اوپر اس کا کوئی بوجھ نہیں پڑے گا نہ ان سے کوئی اضافی فنڈ بصول کیا جائے گا ہم تو یہ کہتے ہیں والدین سے کہ آپ بچوں کو سکول ضرور بیجیں اور اس بات پہ آپ مطمن رہیں کہ آپ کے بھی ڈیفرنٹ قسم کے مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں اس کے اوپر قطن بوجھ آپ کا نہیں بڑھایا جائے گا اور اگر فرض کریں کہ کوئی اضافی پیسے لیتے ہیں تو وہ اسوسیشن کو بتائیں اگر اسوسیشن نہیں تو محکمہ تلیم کو بتایا جائے دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں پہ پیرنٹس نے یہ مجھے سوال کیا یا کہا کہ جی جی ہمارے سکول جو ہے وہ تو ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ڈسکونٹ نہیں دے رہا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں یا جا کے محکمہ تلیم کو بتائیں جو نہیں دے رہے تقریباً سب نے فالو کیا اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کے بارے میں محکمہ تلیم کو ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے والدین جو ہیں وہ مطمن رہے اور اپنے بچوں کو سکول بھیجیں یہ نہ صرف والدین کے مستقبل کا سوال ہے یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے کہ آنے والی نسل نو اس ملک کو کس طریقے سے لے کے چلے گی تو لہٰذا اس میں والدین کا تعاون جو ہے وہ بہت ضروری ہے بہت شکریہ جس طرح سے عوان صاحب نے پہلے کہا کہ اس کرائسز کے دوران کچھ سکولز بہت زیادہ پریشانی کا خاص طور پر معاشی پریشانی کا شکار رہے ان کے پاس فی جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر آئیں لیکن ان کے اخراجات جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا اب اتنے لمبے عرصے کے بعد وہ جب سکول کھل رہے ہیں تو ان پر مزید جو بودھ ہے یہ مختلف جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل کروانے کے حوالے سے وہ بھی جو ہے وہ بڑا ہے چشتی صاحب نے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ ادارے خود سے کر رہے ہیں بچوں سے اس کو چارج نہیں کیا جائے گا تو میں دونوں صاحب وعین کی مجودگی میں یہ حکومت سے گزارش کروں گا کہ وہ سکولز کو اس حوالے سے ضرور فسیلیٹیٹ کریں باقی تمام شعبہ حیزنگی جو ہیں ان کو اگر فسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے تو جو بیک مون ہے جس نے ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے اس شعبے کو بھی جو ہے وہ معاملہ دی جائے ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ ہمارا تعلیمی میدان میں جو حرج ہوئے ہیں ان کو بہتر طریقے سے کور آب کرتے ہوئے ہم اس میں بہت بہتری لے کے ہیں پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو پرائیوٹ سیکٹر ہی ہے جو ہماری خواندگی میں بے حد اضافے کا سبب ہے اور اس میں بہت بہتری کا بھی سبب ہے بریت سب میں اس میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں ہم لوگ اپنی پوری جمع پونجی لگا کے ہم نے ادارے بنائے پوری جمع پونجی لگا کے ٹھیک ہے نمبر دو یہ ہے کہ ہم کوئی بھیکاری نہیں ہیں ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ وہ بلا سود ہمیں کرزے دے جسے آہستہ آہستہ وہ واپس لے دے لیکن اگر وہ اس میں بھی تعاون نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نائم صافی ہے حکومت کی طرح سے انہیں تعاون کرنا چاہیے انہیں بلا سود آسان طریقے سے پرائیوٹ سیکٹر کو کرزے دینے چاہیے تاکہ یہ سسٹم چلتا رہے آپ یقین کریں کہ پرائیمری سیکشن میں سکسٹری پرسنٹ بچے جو ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں پرائیمری سیکشن میں اوپر جا کے یہ کچھ بیلنس ہوتا ہے اور اگر آپ سیکنڈی کی بات کریں نائن ٹینٹ کی تو اس میں زیادہ بچے جو ہیں وہ پبلک سیکٹر میں پڑھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں حکومت کو سوچنا ہوگا اور اگر انہوں نے اس طرح نہ کیا تو جس طرح بہت سے ادارے بند ہو گئے ہیں مزید ادارے بند ہوں گے اور حکومت کے پاس اتنا انفرسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر ڈائی کروڑ بچے تو پہلے باہر ہیں اور ایک اور کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران کوئی ستر اسی لاکھ بچے جو ڈیٹا میں نے کٹھا کیا ہے وہ مختلف کاموں پر چلے گئے ہیں کوئی بف کے اڈے پر چلا گیا ہے کوئی جا کے تو بہچائی کی دکان پر کام کر رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنے سسٹم چلانے ہیں کوئی کسی اور جگہ پر جا کے مرسیکل کی دکان پر کام کر رہے ہیں اب ان کو واپس لانا بھی ایک بہت بڑا کام ہے دوبارہ ایڈیوکیشن کی طرح تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف خصوصی توجہ دیں اگر وہ خصوصی توجہ نہیں دیں گے تو یہ ایک بہت بڑا معاشی ڈیزاسٹر تو پہلے آیا ہوگا ہے اب تعلیمی ڈیزاسٹر جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا بلکل بجا فرمایا ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ایڈیوکیشن کا بہت زیادہ رول ہے ہونا بھی چاہیے پوری دنیا میں اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے لیکن ابھی جو ہے ابھی تک تعلیمی اداروں کے ساتھ کوئی بہتر سلوک نہیں کیا جا رہا اگر حکومت انہیں فسیلیٹیٹ کرے گی تو یہ حکومت کا ہی ہاتھ بٹائیں گے یہ تمام جو حکومتی اکابرین ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے آخر پہ میں ایک سوال دونوں اپنے معزز مہمانوں سے کروں گا کہ لاکڈاؤن کے دوران جس طرح سے آپ نے کہا کہ انگزائیٹی یا مختلف ایشیوز جو ہے وہ بچوں کے بھی آئے پیرنٹس کے بھی آئے اب وہ آلٹرنیٹ ڈیز میں آ رہے ہیں یا مختلف سیچویشن آن لائن کلاسز کئی ایک فیکٹر جو ہے وہ مل کر اب پیرنٹس کی طرف سے کس حد تک اگر کوپریٹ ہوگا تو ہی یہ سلسلہ زیادہ بہتر چل سکے گا عوان صاحب میں سب سے پہلے تو یہ بات کروں گا کہ والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی پریویٹ سکول کے بارے میں انہیں کوئی شکایت ہو تو اسوسیشن سے رابطہ کرے مطلقہ لوکل اسوسیشن سے اگر وہاں سے کوئی سالٹ نہیں ہوتی تو پھر وہ آگے ہمتا کہا جائے چشتی صاحب تا کہا جائے لیکن مہمانہ چکروں میں اگر پڑھیں گے تو وہ نقصان بچے کا بھی ہوگا اور سکول کا بھی ہوگا پیرنٹس کا بھی ہوگا نقصان ہوگا وقت کا زیادہ ہوگا میک میں کوئی معاملات کو حل نہیں کرتے لیکن طور دے دیتے ہیں لہٰذا اسوسیشن میں اس کا سلوشن بہتر مل سکے گا اگر کسی کو کوئی پرابل ہو تو وہ پریویٹ سکولز اسوسیشن جو مقامی سطح پر کوئی بھی ہے ان سے رابطہ کریں وہ زیادہ بہتر ہے باقی ایک روکیسٹ پیرنٹس سے یہ ہے کہ وہ پریویٹ سکولز کے ساتھ تعاون کریں وہ آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں خدمت کریں آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ استاد ہیں استاد کا درجہ بہت بلند ہے وہ نبیوں والا کام کرتے ہیں غلطیاں تو ہو جاتی ہیں وہ ہے تو انسان نا لیکن کام تو بہت عظیم کر رہے ہیں تو لہٰذا اگر کوئی ہو جائے تو وہ ان سے ہی خود بات کر لیں جا کے ان سے کریں لیکن وہ آپ کے بچوں کے استاد ہیں ان کے ساتھ پورا پورا تعاون کریں میرا تو خیال ہے کہ اگر کاپریشن ہو جائے تو جیسے کہ تعلیم ایک مسلس کی طرح ہے والدین سٹوڈنٹس اور ٹیچر تینوں اگر مل جائیں تو وہ ایک مسلس بن جاتی ہے اسی طرح تعلیم بھی تینوں کے تعاون سے ہی مکمل ہوتی ہے بلکل بجا فرمایا یقیناً والدین جو ہے جو پہلے وہ خود بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے متفق کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ سکولز کے ساتھ کاؤپریٹ کریں گے اور ان کے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بہت احسن طریقے سے ہوگا والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے صاحب صاحب آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں جی والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو میں نے کرنی ہے کہ خدا رہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں اور ان کی حفاظت کریں یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کہاں جاتے ہیں کہاں سے آتے ہیں اور ان کے دوست کس طرح کے ہیں ان کو پروٹیکشن جو ہے نا جہاں تک سٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی بنتی ہے کہ وہ ان کو لک آفٹر کریں اپنے بچوں کو کہ وہ ان کے دوست کیسے ہیں وہ کن لوگوں میں جا کے بیٹھتے ہیں ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا ٹائم ڈیبل جو ہے جیسے ٹائم منیجمنٹ کہتے ہیں ان کا ٹائم ڈیبل بنائیں اس کو سپروائز کریں بعض جگہوں پہ مجھے دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے جیسے چائلڈ ابیوز ہے یا کچھ اور واقعات ہمارے ملک میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ دوسرے بڑے ممالک میں ہوتے ہیں ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت کام ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر والدین کی توجہ بچوں کی حفاظت کی طرف زیادہ ہو تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے نمبر دو والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے انہیں چھت مہیا کرنا انہیں کپڑے مہیا کرنا انہیں ایک اچھا سکول مہیا کرنا انہیں ایک تعلیمی محول دینا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ والدین کی ضرور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنائیں اور اچھے انسان بنانے کے لیے سب سے پہلے والدین کو رول مادل کے طور پر بچوں کے سامنے اپنی ذات کو پیش کرنا پڑے گا جیسے آقا علیہ السلام حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربستان کے جہالت زدہ معاشرے میں اپنی ذات کو رول مادل کے طور پر جب پیش کیا تو وہاں کتنی تبدیلی آئی بھائی بھائی کا جو دشمن تھا وہ دوستی میں تبدیل ہو گیا لوگوں نے جھوڑ گول ختم کر دیا لوگوں نے کاروبار میں چیٹنگ ختم کر دی لوگوں نے وعدہ خلافی ختم کر دی بے انتہا برائیاں جو تھی آپ نے اپنے رول مادل سے اور کسی کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں عام انسانوں میں عام انسانوں کی طرح رہے اور وہاں سے جہالت کے اندیروں کو دور کیا ہم چونکہ مولم ہیں ہمارے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مولمِ عظم ہیں اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے مولم کہلوانا بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے دنیا میں مولم بنا کے بیجا گیا ہے اسی طرح محترم والد بھی مولم ہے والدہ بھی مولمہ ہے اور استاد جہاں جا کے وہ پڑھتے ہیں وہ ان کو تعلیم دیتے ہیں وہ بھی بہت بڑے مولم ہیں اور جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک تکون بنتی ہے یہ ایک مسلس بنتی ہے تو والدین اور اسادزہ کرام مل کر اگر بچوں کی تعلیمی گاڑی کو چلائیں گے تو ہی یہ چال سکے گی لیکن سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے صحت کے لحاظ سے والدین کے اوپر ہے بچوں کی صحت اچھی ہونی چاہیے یعنی ان کی پروٹیکشن یعنی حفاظت کے لحاظ سے ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے اور پھر تعلیم کے لحاظ سے ان کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا انہیں اس ٹائم کو منز کرنا یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے میں والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تابنات مستقبل کے لیے اپنے بچوں کی طرف خصوصی توجہ فرمائے ٹھیک ہے اب لاکڈاؤن کے بعد سکول کھر رہے ہیں کرونا کی وباہ کا جو ایک پوری دنیا کو اس نے اپنی لبیٹ میں لیا ہوا تھا اب کافی حد تک کور لیکن کئی ایک مبالک ہیں ہمارے ساتھ ہندوستان ہیں وہاں پہ بڑی بری صورتیال ہے کئی ایک اور یورپین کنٹیز ہیں بڑے ڈیویلپ کنٹیز ہیں وہاں پہ سیچویشن ایسی ہے تو اس حوالے سے کہ ایس او پیز پہ عمل دراما جو ہے وہ پیرنٹس کس طرح سے کروا سکتے ہیں اس حوالے سے فرمائیے کہ اب بچوں کو انہوں نے سکول بیجنا ہے تو والدین پہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایس او پیز کے حوالے سے ان کو سمجھائیں ان کو گائیڈ کریں اس حد ستہ بھی سمجھائیں گے سکول سمجھائیں گے لیکن پھر بھی والدین کی ذمہ داری وہ بھی بہت زیادہ بنتی ہے کہ وہ فلفل کروانے کے حوالے سے وہ کس حد تک انہیں سمجھا سکتے ہیں اس پہ ذرا تھوڑی روشنی دیکھیں جی کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درست کا وہ ماں کی گود ہے اور ماں کی گود سے وہ سیکھتا ہے ماں کے اوپر بہت زیادہ اس پہ زور دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب ماں مختلف ٹیکنیکل طریقوں سے میری چونکہ ارلی چائلڈھوڈ ایڈوکیشن میں سپیشلیزیشن ہے اور بچے جو ہیں نا وہ چھوٹا بچہ بھی وہ ماں کی عداد کو اور باپ کی عداد کو فالو کرتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ باپ سگرٹ پی رہا ہو اور بچے کو وہ کہے کہ تم نے سگرٹ نہیں پینا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ چھپ کر سگرٹ پیے گا باپ جب یہ کہے گا کہ جو دروازہ ناک ہوا ہے عام مثال دی جاتی ہے جا کے کہیں کہ ابو گھر نہیں ہے تو باپ بچہ تو بچہ ہے جا کے کہے گا کہ میرے ابو کہتے ہیں کہ میں گھر نہیں اس طرح میں نے جو بات اس سے پہلے کی کہ بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت اور انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے ہم یعنی بحثیت والدین ہمیں بحثیت پیرنٹس اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا ہم بچوں سے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب تک ہم بچوں کے سامنے اپنی ذات کو بطور رول مادل پیش نہ کریں بلکل ٹھیک ہے ملک صاحب اب ایک لمبے عرصے کے بعد سکول کھر رہے ہیں تو سکولز کس حد تک ایکسائٹیڈ ہیں اور کس حد تک تیار ہیں کہ اس کے بعد یہ ری سٹارڈ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اس طرح کی سیچویشن کا کبھی ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن اگر اس کے بعد سکولز ری اوپن ہو رہے ہیں دوبارہ سے سٹارڈ ہو رہے ہیں تو اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں آپ کے کس حد تک تیاری ہے یہ بتائیے گا یہ نہ روزے رکھے جاتے ہیں اور یہ فرض ہے روزے رکھنے کے بعد عید آتی ہے عید فرائز ادا کرنے کے بعد جب یہ کم موقع آتا ہے تو مسلمان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے بہت اکسائیٹ ہوتا ہے یہ ہم نے روزے ہی رکھے ہیں گورمنٹ کو بھی فالو کیا ہے بچوں کو بھی بچایا ہے حالانکہ وہ پہلے کھل جاتے تو بہتر تھا اب میرا خیال ہے کہ فشی کا سما ہے اور ہر سکول اپنے سکول کو رنگ روگن کروا رہا ہے صفائی کروا رہا ہے فرنیچر کو دوسر کروا رہا ہے اور ساتھ یہ ایک دوسرے سے ایسو بیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے کون کون سے ایسو بیز ہیں ہم نے ایمپلیمنٹ کروانا ہے اور چونکہ یہ پڑا لکھا طبقہ ہے انہوں نے ہاں یہ وہ نہیں ہیں کہ مارکٹنگ کھل گئی ہیں وہ ٹرانسپورٹ کھل گئی ہے تو وہ پاس ایسو بیز نام کے رہا گئے ہیں یہاں انشاءاللہ ایسو بیز پہ عملدار آمد بھی ہوگا اور تمام سکولز والے ایک پورا نا پرجوش طریقے سے پور عظم ہوگے اور بچوں کی تعلیم و تربیت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوگیا ہے تو وہ اس کوشش میں ہیں کہ اللہ کرے اور دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ جو نقصان ہوگیا ہے یہ تعلیم کا نقصان ہوگیا ہم کوشش کریں کہ ہم وہ اس کی کمی کو جتنی کوشش کی جب پورا کر لیں تاکہ بچوں کا بچے مارا مستقبل ہیں اور بچے اس پہ جو ہے نا ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو بہتر ہوگا انشاءاللہ آپ کو عید کی خوشیاں ضرور ملیں گی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جب سکول کھلیں پہلے بھی یہ کرونا کی وبا آلموسٹ ہمارے ملک میں ختم ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ یہ ادارے کھلنے سے وہ بہتر طریقے سے ایسو پیس پر عمل ہونے سے سکولز مالکان اساتزہ بچے ان کے والدین ان پہ عمل کریں گے اور بہت احسن طریقے سے اگر کچھ کیسز رہ بھی گئے ہیں تو وہ بھی الیمنیٹ ہو جائیں گے اور اداروں میں سے جو ہے وہ مزید کیسز نہیں نکلیں گے اچھا بڑے سب ہمارے ملک میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی سب سے زیادہ ڈسیپلن جو ہوتا ہے نا وہ ان کا ان کی فوج ہوتی ہے چاہے وہ ائر فورس ہے چاہے آرمی ہے چاہے نیوی ہے ان میں بہت زیادہ ڈسیپلن ہوتا ہے اور آپ یقین کریں کہ آرمی کے بعد ائر فورس کے بعد اور نیوی کے بعد جتنا بہتر ڈسیپلن جو ہے وہ سکولوں میں دیا جاتا ہے کسی اور جگہ پہ نہ دیا جاتا ہے نہ دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ ہم ڈسیپلن بھی دیں گے ہم ایس سو پیز کے اوپر عمل بھی کرائیں گے اور یہ عمل کرانا اور کرنا ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے ہمیں اس میں مزا آ رہا ہے جیسے نائم آبان صاحب نے کہا میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یقین کریں بالکل عید کا سما ہے اچھا بعض نیگٹیو سوچ رکھنے والے افراد سمجھتے ہیں کہ ان کو جناب چونکہ کاروبار بند تھے اور کاروبار کھل رہے ہیں ان کو صرف ان کا تلق کاروبار سے ہے جناب والا یہ بات جین میں رکھیں کہ ہمارا تلق ضرور کاروبار سے ہے لیکن یہ کاروبار وہ ہے جو میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے اور اس فرض کو پورا کرنے کے لیے ہم ممد و معاون ثابت ہو رہے ہیں کاروبار جو ہے دیکھیں کیا ایک فوجی جو ہے جو محاصل پر لڑ رہا ہے وہ تنخواہ نہیں لیتا کیا حج کرنے جاتے ہیں عمرے کرنے جاتے ہیں ذرا جناب ان کی مراد دیکھیں کہ جو امام کعبہ ہیں یا امام مسجد نبی ہیں کیا وہ تنخواہ نہیں لیتے ان کی مراد نہیں ہیں تو پھر اگر صرف یہی سوچا جائے کہ وہ تو جناب تنخواہ کے لیے عمرے اور حج کراتے ہیں تو اس کا مطلب تو سارا کچھ گیا اور ایک فوجی جو ہے جو شہید ہوتا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ بس جی وہ تو تنخواہ کے لیے تھا تو ہمارے لیے یہ باعث شرم بات ہے باز لوگوں کی طرف سے میں نے یہ سنا ہے کہ جناب یہ تو خوش اس لیے ہیں کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ کھل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص اپنے کاروبار کو اپنی تجارت کو اپنے کام کو امانداری سے کرے گا وہ قیامت کے روز اصحابہ اکرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا جب میرے نبی یہ کہتے ہیں تو پھر آپ بھی اپنی منفی سوچ سے نکل کریں مصبت سوچ کے طرف آئیں یہ ادارے آپ کے بچوں کو بہترین تربیت دے کر ایک اچھا انسان بنا رہے ہیں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو منفی انداز میں لیتے ہیں لیکن مصبت انداز میں سوچنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سکولز وہ یقیناً بچوں کی بچوں کا کیریئر بنانے میں سکولز ساتھ ساتھ کا بہت زیادہ کردار ہے تو اب جو ہے آج کے پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں میں اپنے معزز مہمانان گرامی جناب صاحب زیادہ سجاد مصورت چچی صاحب کا شکریہ دا کروں گا جناب نعیم آوان صاحب کا شکریہ دا کروں گا جو ہمارے تعلیمی لیڈرز ہیں جنہوں نے ہر شعبہ شعبے میں تعلیم کے حوالے سے اپنی گرام کا در خدمات سر انجام دی ہیں آخر پہ میں اس چیز کو کنکلوڈ کروں گا جس طرح سے چشتی صاحب نے بھی اور آوان صاحب نے بھی فرمایا کہ سکولز ہمتن گوش ہیں ایس او پیس پر عمل کروانے کے لیے یہ بہت زیادہ خوش ہیں ساتھ صرف اس چیز کی خوشی نہیں ہے کہ یہ کاروبار کھل رہے ہیں ہماری سکولز کی اس حادثہ کی جو زندگی تھی وہ بچوں کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے اگر بچے آئیں گے تعلیم حاصل کریں گے خوش ہوں گے پڑے لکھیں گے اپنا کیریئر بنائیں گے کامیاب زندگی کی طرف جائیں گے تو وہ اس حادثہ کی سکولز کی کے لیے قابل فخر اور قابل عزت بات ہوتی ہے آخر پہ یہ دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وبا کو ہمارے ملک سے پوری دنیا سے اس کا خاتمہ فرمائے اور نارمل زندگی کی طرف ہم سارے آ جائیں بہت شکریہ